کون سا تیل استعمال ہوتا ہے یا ایک سموسے میں کتنی کیلریز موجود ہوتی ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے محسن علی ملتان میں ڈاکٹر افان قیسر کے ساتھ موجود ہیں جن کی سموسے سے مطالق پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی محسن بتائیے ڈاکٹر افان کے ساتھ آپ موجود ہیں اس پوسٹ کے وائرل ہونے کے بعد سموسے کی بکری میں کمی آئی ہے یہاں بڑھ گئی ہے سموسے کی سیل کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ملتان کے گلی محلوں کے نکروں کے اوپر آپ کو بہت ساری سموسوں کی دکانیں نظر آئے گئے جہاں پر ملتان کے شہری صبح اور شام کسی بھی اوقات میں جا کے سموسے کھاتے ہیں جسا کمار سے ڈاکٹر افان صاحب موجود ہیں جن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سموسے کھانے سے کینسر کا موجود بند ہے سر جی بتاتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کیا حقیقت اس بات میں ہے کہ سموسے کھانے سے کینسر کا سبب بند ہے میں نے یہ نہیں بلکل کہا کہ سموسا کینسر کرتا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ سموسے کا ڈیٹری پیٹرن لانگ ٹرم جب خراب رہے اور جس گندے تیل میں بنایا جاتا ہے نا وہ گندہ تیل فری ریڈیکلز ہوتے ہیں وہ کینسر کرتے ہیں تو وہ پھر لانگ ٹرم کینسر کر سکتے ہیں تو آپ نے خلاب سوشل بیڈیو پہ مہم بھی چلائی جا رہے ہیں کیا حوالے سے کیا کہنا چاہے گے دیکھیں یہ جو مہم ہوتی ہے یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ ہیلتھ کو پرموٹ کر رہے ہیں آپ ہیلتھ بات کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر پریزی بتائے گا ڈاکٹر یہ باتے گا کہ کونسی چیز سہت کے لیے اچھی ہے کونسی چیز سہت کے لیے اچھی نہیں ہے اور اگر لوگ اس کو کیونکہ سموسے کے اتنے بڑے عاشق ہیں اگر وہ اس عشق میں آ کے اپنے محبوب کے لیے کوئی کمپین چلا رہے ہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے اور چلائیں تاکہ وہ لوگ جو سمجھیں اور سمجھیں کہ یہ گندہ تیل ہے ہو سکتا ہے لوگ اچھا تیل ڈالنا شروع کر دیں ہو سکتا ہے لوگ کم کر دیں سموسے کھانا ہو سکتا ہے میدے کی کوالیٹی بڑھ جائے ہو سکتا ہے لوگ بلکل ہی چینج کر لیں نہ کھائیں اچھی ہلدی ڈائیٹ کی طرف آ جائیں انار کھائیں فروٹس کھائیں ویجی ٹیبلز کھائیں چینج ہو جائیں ایک دن میں کتنا سموسے کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے کتر دن بعد کھانا چاہیے سموسے دیکھیں چار سو کالریز ہوتی ہیں اس میں تو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ اپنا ایک پورا میل سکپ کر سکتے ہیں تو آپ ڈیلی بھی ایک سموسے کھا سکتے ہیں لیکن پورا میل سکپ کریں پھر لنچ نہیں کرنا ایک سموسے ہی کھانا ہے پورا میل وہ سکپ کر دیں دن میں تیس سموسے کھا لیں اپنے نے یہ باس ہوئی کہ یہی کہنا تھا کہ آپ سموسے کا استعمال کریں لیکن اس کو اچھے تیل میں پکا ہوا ہو تاکہ وہ کھائیں تاکہ سید مند رہ سکے